اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو آج کی ایک بہت اہم اور معلوماتی ویڈیو میں خوش شام دیت کیاتا ہوں میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک بینک سارفین کے ساتھ ہونے والے فراڈز کے متعلق ہے جیسا کہ آپ سب نے اپنی ارد گرد مختلف بینک سارفین کے ساتھ فراڈ کا سنا ضرور ہوگا بلکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو فراڈ کال یا میسیج آیا بھی ضرور ہوگا آج کی ویڈیو میں میں آپ سے فراڈ کے کچھ زیادہ استعمال ہونے والے طریقے ڈسکس کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں آج کی ویڈیو بہت اہم اور معلوماتی ہونے والی ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گا لیکن یہاں آگے بڑھنے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں میری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچے رہے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کل بینک سارفین کے ساتھ فراڈ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت سے بینک کے خاتہ دار اپنی جمع پونجی ان فراڈیوں کے چنگل میں پھنس کر گوا چکے ہیں آج میں آپ سے فراڈیوں کی استعمال ہونے والے کچھ طریقے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آج کا پہلا طریقہ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اس طریقہ واردات کے اندر جو میں کہانی آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ بالکل اصل ہے اور یہ میری ایک جاننے والے کے ساتھ پیش آیا ہے چلیے یہ واقعہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں اس واقعے کے اندر ایک فراڈیا شخص ایک بینک سارف کو جو کہ میرے جاننے والے ہیں ان کو کال کرتا ہے اور ان سے سلام دعا کے بعد حالچال پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا تو میرے جاننے والے نے کہا کہ جی میں نے آپ کو نہیں پہچانا کہتا جی اچھے انکل جی آپ ہمیں پہچانی نہیں رہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی یعنی کہ تھوڑا سا وہ ایسا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کچھ نہ کچھ گیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بینک سارف جو ہیں انہوں نے کوئی اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہیں تم ارسلان تو بات نہیں کر رہے سعودی عرسے اس نے کہا جی جی میں ارسلان ہی بات کر رہا ہوں سعودی عرسے آپ ٹھیک ہیں بڑی دیر لگا دیا آپ نے مجھے پہچاننے میں اور ساتھ ہی کچھ باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا جی کہ میں نے کچھ پیسے گھر بھیجنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں سارے والدین بڑے ہیں اور پڑھا لکھا کوئی ہے نہیں تو آپ اپنا شنافتی کارٹ نمبر مجھے دے دیں میں آپ کو ذرا اس پر پیسے بھیج دیتا ہوں تو جب میں پاکستان آؤں گا تو میں وہ آپ سے لے لوں گا اگر اپنے کوئی سعودی عرسے مگوانہ ہو تو وہ آپ مجھے بتائیں میں وہ سعودی عرسے لیتا ہوں گا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو کسی چیز کے ضرورت نہیں ہے تو اپنا شنافتی کارٹ نمبر اس کو بتا دیتے ہیں اور اس کو میسیج بھی کر دیتے ہیں تو اب جو بینک ساریف ہیں جو میرے جاننے والے ہیں وہ انہوں نے شنافتی کارٹ ان کو بھیج دیا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا بینک ساریف کو ایک میسیج آجاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں فلان بینک کے اکاؤنٹ میں تین لاکھ روپے جو ہے نا تین لاکھ پچاس ہزار روپے آپ کے فلان بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو چکے ہوئے ہیں حالانکہ اس بندے نے شنافتی کارٹ پور نمبر پوچھا تھا بینک اکاؤنٹ کا پوچھا بھی نہیں تھا یہاں یہ چیز نوٹ کرنے والی ہیں پھر وہ کچھ گھنٹے ویٹ کرتا ہے یعنی کہ تین سے چار گھنٹے اس نے کوئی کال نہیں کی تین چار گھنٹوں کے بعد وہ کال کرتا ہے کہتا ہے انکل جی وہ میں نے پیسے بھیجے تھے آپ کو مل گئے تو جو بینک ساری ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں جی مجھے پیسے مل گئے ہیں تو اس نے کہہ جی کہ وہ جو پیسے کچھ دن بعد استعمال آنے تھے لیکن وہ اورجینٹ ابھی استعمال میں آنے ہیں تو میں ابھی آپ کو بینک اکاؤنٹ بھیج رہا ہوں تو آپ یہ ان میں ٹرانسل کر دیں تو وہ دو مختلف بینکوں کے دو تین اکاؤنٹ بھیج دیتا ہے تو ٹوٹل تین لاکھ پچاس ہزار بھیج جس کا اس نے میسیج بھیجا اسی کی وہ اماؤنٹ بھی بتا دیتا ہے اور انکل جی جو ہے وہ پتہ رش میں تھے اپنے کام میں یا کیسے تھے ان کی کپڑے کی بیسیکلی شاپ تھی اب وہ رش میں تھی جو بھی تاخیر ان کے دماغ میں جیسی بھی انہوں نے بچے کو بھیجا اور تین لاکھ پچاس ہزار بھیج مختلف اکاؤنٹ جو اس نے بتا ہے ان میں دو تین بینکوں کے تھے اس نے آن لائن کروا دی فراڈیا نے سوچا کہ یہ بندہ تو پڑی یہ سانی سے فس گیا تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں ایوننگ میں پھر انکل جی کو کال کرتا ہے اب ایوننگ میں کال کر کے وہ کہتا ہے جی کہ انکل جی وہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایک لاکھ ربے کے مزید ضرورت پڑ گئی ہے میں آپ کو یہ کل بھیج دوں گا اور کچھ مزید پیسے بھیجوں گا تو وہ میں پھر واپس ہا کر آپ سے لے لوں گا اتنے میں انکل اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں کہ بیٹا جاؤ یہ ایک لاکھ ربے یہ ایک سکاؤن میں آن لین کراؤ جو فراڈیا نے انہوں نے دیا ہوتا ہے تو وہ بیٹا ان کا کہتا ہے کہ ابو جی اب یہ آن لین کروائی جا رہے ہو پہلے اپنے بینک بیلنس چاہ کر لو کہ پیسے آئے بھی ہیں کی نہیں آئے انہوں نے کہیے دیکھو یہ میسیج آیا تو وہ ہے جب وہ میسیج دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے ابو یہ تو اسے موبائل نمبر سے میسیج آیا کئی بینک کا میسیج تو نہیں ہے تو وہ اپنے یعنی کہ جس بینک کا وہ بتاتے ہیں وہ یو بیل کا بینک ہے وہ یو بیل کا اپنا بینک کا بیلنس پتا کرتے ہیں تو پتا لگتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب وہ بچہ تھوڑا سا لیکن لیٹ سمجھ آئی اس کو لیکن آئی تو ایک لاکھ تو چلو ان کا جو جا رہا تھا وہ بچ گیا لیکن یہ نوٹ کرنے کے بعد یہ ہے کہ فراڈیہ نے انکل جی سے پوچھا شناکتی کارڈ نمبر اب شناکتی کارڈ نمبر پوچھنے کے بعد وہ آن لائن کا میسیج بھیج رہا ہے موبائل کے اندر پہلے تو یہی پٹھنک جانا چاہیے تھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ فرض کرے کر میسیج آ بھی گیا ہے تو آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ اور یا اس کو آن لائن چیک کر لیں یا بینک میں کال کر کے چیک کر لیں یا جیسے بھی جو بیلنس چیک کرنے کا طریقہ کار آپ کسی بھی طریقے سے پہلے اپنا بیلنس ویریفائی کریں اور ان ساری چیزوں سے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو کال کر کے ایسے کہے کہ جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں پہچانا تو وہاں فوری خوڑا سا آپ کو وہیں پہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی فراڈ ہو سکتا ہے کیونکہ فراڈیا یہ طریقہ آج کل بہت استعمال کر رہے ہیں اور بحیثیت انسان جب بھی کسی کو کوئی ایسی کال آتی ہے اور آگے سے کوئی کہ یار آپ نے وہ جو پہچانا نہیں پہچانا انسان کوئی نہ کوئی گیس کرتا ہے تو آپ جو بھی گیس کریں گے وہ اپنے آپ کو وہی نام لے کر آپ کے ساتھ بات شروع کر دے گا تو آپ نے کہ پہلی بات اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے آپ نے کوئی بھی نام اپنی طرف سے نہیں بتانا لیکن اگر آپ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی آپ کو آواز بہت زیادہ جانی پہچانی لگ رہی ہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی ایک دو نام ڈاؤٹ میں ہو رہے ہیں تو آپ کسی ایسے جاننے والے یا رشتہ دار کا نام لیں جس کا آپ کو پتا بھی ہو کہ یار وہ یہی پاکستان میں ہے یا وہ کسی شہر میں یا آپ کے ہمسائے میں یا آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اسی کا نام لے کر کسی بھی انجان شخص کو جب تک آپ اس کو مکمل اس کو اپنی تسلی نہ کر لیں گے کون بودھ رہا ہے کہ اس طرح کی پہلی باتیں معلومات کسی سے شیئر نہ کیا کریں اور کیونکہ اس میں زیادہ تر جو سادہ لوہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں آسانی سے فس جاتے ہیں تو آپ اس کا کھوڑا کیر کیا کریں یہ ایک جنون واقعہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے تو اس میں ان کو ساڑھے تین لاک روپے کا نقصان ہوا ساڑھے تین لاک کے کافی رقم ہے جو کہ محنت مزوری کر کے یا صبح سے شام تک جو محنت کر کے کماتے ہیں تو یہ تو بہتر وہی جان سکتے ہیں کہ ساڑھے تین لاک کی ویلیو کیا ہے اب میں آپ سے جو دوسرا طریقہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کی یہ سکرین پر شو ہو رہا ہوگا اس طریقہ واردات کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا ایک فیس بک پیج کسی بھی بینک کے نام سے بنوا لیتے ہیں جو میسیج آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے اس میں میزان بینک کے نام کا فیس بک پیج بنایا گیا ہے اور اس میں پھر اس کے ایڈ چلا کر اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے یعنی کہ سپانسر کروا کر اس کو سپانسر کرنے سے کیا ہوگا کہ جو میزان بینک کے سارفین ہیں ظاہری بات ہے جن لوگوں تک بھی جائے گا ان میں کچھ لوگ میزان بینک کے سارفین بھی ہوں گے تو وہ ان کو متوجہ کرے گا اپنی طرف اس میں اب ان کو یہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کی جو اپنا آن لائن ویریفکیشن کروا لیں اور اس میسیج میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ حکمات منسٹری اور فینانس گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے ہیں یعنی کہ گورنمنٹ کا نام یوز کر کے تھوڑا سا میسیج کی نا اس کو کیا کہتے ہیں ایمپورٹنس کو بڑھا رہے ہیں وہ اس کو نا تو اب پھر آگے وہ لکھ رہے ہیں اس میں میسیج میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کی آن لائن ویریفکیشن نہیں کرتے تو آپ کا اکاؤنٹ بلا کر دیا جائے گا اور وجہ ٹیکنیکل پرابلم ہوگا اور آخر میں یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو بینک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آن لائن ویریفکیشن کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو نیچے دیئے گئے ویٹس ایپ بٹن پر کلک کرنا ہے اب اس ایڈ میں انہوں نے مزار بینک کا نام یوز کیا تو یہ اس طرح کا ایڈ کسی بھی بینک کا نام یوز کرے بنایا جا سکتا ہے وہ ایس بیل ہو سکتا ہے وہ یو بیل ہو سکتا ہے وہ ویٹسوائیور کوئی بھی ایم سی بی یا آلائن بینک یا بینک الفلا بینک الہبیب کوئی بھی بینک ہو سکتا ہے تو یہ ایک سیمپل کے طور پر یہ آج کل ایک سوشل میڈی پر چل رہا تھا تو اس لئے میں نے اسی کا ایڈ آپ کے سامنے لگا دیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس طرح کا کوئی بھی میسیج سوشل میڈیا پر کوئی بھی ایڈ نظر آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو ریپورٹ کریں ریپورٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ اگر فیس بک پر ہے تو وہ فیس بک کو پتہ لگے گا کہ یار یہ کوئی غلط انفرمیشن ہے جو کوئی سپریڈ کرنے کوشش کر رہا ہے جب اس کو ریپورٹ لگیں گی نا کب ساری تو آٹومیٹیکلی وہ بیک فوٹ پر ہو جائے گا یعنی کہ وہ زیادہ لوگتہ کوئی میسیج نہیں پھیلے گا ٹھیک ہے اور دوسرا کبھی بھی اس طرح کا میسیج جب بھی آپ دیکھیں آپ نے اس کو کوئی ریسپونس نہیں دینا یعنی کوئی وارٹ سیپ بٹن پر کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ بینکس کبھی بھی وارٹ سیپ کے اوپر کسی بھی طرح کی ویریفیکیشن نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی اس طرح کا سپونسر پیج بنا کر وہ چلاتے ہیں ان کے کوئی بھی اگر کسی بھی طرح کی کسی بھی کسٹمر کے ساتھ کوئی ویریفیکیشن یا اس کی اپڈیشن یا کوئی اس کیا کہ کبھی طرح کا کوئی کرتے ہوگی تو آپ کو آپ کی برانچ سے کال آئے گی جہاں پہ آپ اکاؤنٹ منٹین کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ غلطی سے اس طرح وڈس ایپ پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ کوئی گفش پہ لگاتے ہیں وہ آپ کو نا ایزی سے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو باتوں میں الجھا کر کر آپ کو قائل کر لیں گے آپ کوئی نے کوئی ایسی سینسٹیف انفرمیشن اپنی لی کر لیں گے جس سے وہ آپ کا موبائل بھی ہیک کر سکتے ہیں آپ کے موبائل کے اندر جو ایپس ہوتی ہیں پاسورڈ کار سارے آپ نے اس کے اندر فیڈ کیے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کی ہیک ہو سکتے ہیں جس کا آپ کو فنانشن لقصان بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا لہٰذا آپ کو اس میں محتاط رہنا ہے اور لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو میسج کو اتنا ہی کوئی اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ یار اس کو کرسپانڈ کروں نہ کروں یعنی کہ اگر آپ کسی ششو پنج میں مفتلا ہوتے ہیں کسی بھی طرح کے میسج کو دیکھ کر تو آپ کو کیا کر رہے ہیں کہ فوراں اپنے جہاں پر آپ کا کاؤنٹ آپ اس برانچ سے رابطہ کر لیں یہاں پھر اس بینک کی ہیلپ لائن پر رابطہ کریں ہر بینک اپنا ایک میسج بھیجتا ہے کسٹمر اس کو آپ کو کوئی بھی سنسٹیف انفرمیشن نہیں پوچھتے وہ کبھی بھی ایٹی ایم کا پاسورڈ نہیں پوچھتے او ٹی پی جو وان ٹیم پاسورڈ وغیرہ آپ کے پاس آتے ہیں وہ بھی کبھی نہیں پوچھتے اس طرح کی سنسٹیف انفرمیشن کوئی بھی بینک کبھی بھی نہیں پوچھتا لہٰذا اس طرح کی انفرمیشن کسی کو بھی دینے سے پہلے سو دفعہ سوچیں یہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرنے ایون کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلان بینک کا یہ میرا منیجر میرے سے پوچھ رہا ہے آپ اس بندے کو پسنلی بھی جانتے ہیں کہ یار واقعی یہ بینک کا منیجر ہے پوچھ رہا ہے تو پھر بھی آپ نے نہیں بتانی یعنی کہ یہاں تک بینک کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں تو یہ جو دو طریقے جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہیں یہ کافی آج کل وائرل ہے اور مارکیٹ میں یہ لوگوں کی اس کے ساتھ پراد بھی ہو رہا ہے اس لئے یہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جانے معلومات کو ذہن میں رکھیں اپنے پیاروں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سب لوگ فرادیوں سے ہوشیار آئیں اور اپنے پیسوں کو محفوظ رکھیں فرادیوں سے بچ سکیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید کچھ اور بھی طریقہ واردات ہیں جو فرادی استعمال کرتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک اور ویڈیو میں شیئر کر لوں گا کیونکہ یہ ویڈیو پہلی کافی لمبی ہو چکی ہے تو آخر میں جاتے جاتے آپ سب سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ